موسیقی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو خبر دیتے ہیں لئیہ سے جہاں چھوٹے بڑے جانوروں کو موسمیوں دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے دیہاتوں میں جانوروں کو ویکسینیشن کرنے کا سلسلہ جاری ہے ڈیسٹرک آفیسر لائف سٹاک کا اس پر کیا کہنا ہے دیکھتے ہیں رانہ شہرو ساجد کی اس ریپورٹ میں لئیہ میں چھوٹے اور بڑے جانوروں میں موسمی اثرات اور موسمی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے جو دو مہینے تک جاری رہے گا اس میں بڑے جانوروں میں موکھور اور مرگیوں میں رانی کھیت سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے اس پر ایڈیشنل ڈیریکٹر لائف سٹاک تارک گدارہ کا کہنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ہماری چھوٹی بھیڑ بکریوں میں انٹیرو ٹاکسیمیا کی ویکسین ہو رہی ہے ہمارے پاس بھیڑ بکریوں نے ذلہ لئیہ کے حوالے سے دیکھیں تو 6 لاکھ نبی ہزار تعداد ہے اب جو سیزن چل رہا ہے اور ہمارا شیڈول چل رہا ہے وہ چھوٹے جانوروں میں بھیڑ بکریوں میں انٹیرو ٹاکسیمیا ہے اور جو ہمارے بڑے جانوروں ہیں گئے بہن سے جس طرح ان کے پاپولیشن ہمارے پاس 6 لاکھ 25 ہزار ہے اس میں ہم رینگ ویکسینیشن کر رہے ہیں موں کھور کی اس کے علاوہ جو ہمارے مرگیاں ہیں دے ہی مرگیاں اس میں ہماری اس وقت جو ہے نا رانی کھیت کی ویکسین چل رہی ہے ہر دو مہینے بعد ہم رانی کھیت کی ویکسین کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری اور روٹین کی ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں باقی ہماری کوشش ہے کہ ایکسٹینشن سرویسز کو بڑھا کر ہمارا جو فارمرز ہے اس کو جو ہے نا ایڈوکیٹ کیا جائے فارمر ڈیز کے ذریعے سکول فوکس پروگرام کے ذریعے کسان بیٹھ کے ذریعے تاکہ کسان کو بیسک نالج جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کو موسم کے مطابق جانوں کی جو ہے نا رہیش کے بارے میں اس کے خوراک کے بارے میں اس سے بہترین پروڈکشن حاصل کرنے کے بارے میں اگاہی دی جائے تو یہ بھی آج کل چل رہے ہیں میک مائل لائف سٹاک کی جانب سے یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے جس سے مووشی پال کسان مستفید ہو سکتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا شہروز ساجد وائس ٹوڈے نیوز لے گیا تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے